نقیب اللہ قتل کیس میں راو انوار سمیت تمام ملزمان بری انصداد دہشتگردی عدالت نے پانچ سال بعد فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پروزیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی فیصلے کے بعد راو انوار کا کہنا تھا کہ جھوٹے کیس کا آج انجام ہو گیا جو مارا گیا اس کا نام نصیب اللہ تھا نقیب اللہ محسوس، سابر، عساق کو تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ شالتیف ٹاؤن تھانے کی حدود میں جالی پولیس مقابلے میں حلاق کیا گیا تھا سبریم گھوٹ نے معاملے کا از خود نوچس کیا تھا عدالت نے راو انوار سمیت اٹھارہ ملزمان پر پچیس مارچ دوہزار اٹھارہ میں فرد جرمائیت کی تھی کیس میں کیاون گواہان کے بیان قلم بند کیے گئے تھے ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن نو گھنٹوں سے عوام بجلی سے محروم بجلی بحال کرنے کے لیے انٹی ڈی سی کی کوششیں ناکام وارسک دیم کے ذریعے بجلی نظام کی بحالی کامیاب نہ ہو سکی منگلہ کے ذریعے بحالی کی کوششیں جاری وزیر طوانائی خورم دستغیر کا اسلامباد پشاور ملتان سکھر میں بجلی تقسیم کار کمپنیز کو بجلی کی جزوی بحالی کا دعوی کہا باب جاؤ کے الیکٹرک کو بجلی کی جلد از جلد بحالی کے لیے قریبی رابطے میں ہیں ملک بھر میں بجلی کی بحالی کے لیے رات دس بجے تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کوشش ہے تہہ کردہ ڈیڈ لائن سے قبل بجلی بحال کر دی جائے موسیقی کراچی میں بجلی کے بریک ڈاؤن سے موبائل فون کمپنیز کی سرویسز بھی متاسس سگنل نہ آنے کی شکایات بیشتر علاقوں میں ٹرافک سگنلز آپریشنل نہیں رہے ٹرافک پولیس کی شہریوں سے گاڑی احتیاط سے چلانے کی درخواست لاہور میں سرکاری انیجی اسپتال متاثر امرجنسی وارڈز میں جنریٹر بند ہونے لگے آپریشن تھییٹرز بھی متاثر سی ٹی سکین اور ایم آر آئی تیسٹ بھی نہیں ہو سہے پیچھ آئے کے سنیٹر شبلی فراز کہتا ہے کہ گزشتہ سات گھنٹوں سے بل بھر میں بجلی ناپید ہے اس نااہل حکومت کی کس کس نالائقی کا رونا رویں جب سے یہ ہم پر مسلط کیے گا ہے پاکستانیوں نے اچھا دن نہیں دیکھا حارون رشید پاکستان کے ٹیم کے چیف سیلیکٹر مقرر چیمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ مکی آردھ کا باب بند نہیں کیا تھا نوے فیصد معاملہ حل ہو چکا ہے امید ہے کہ مکی آردھ جرل ٹیم کا حصہ ہوں گے ماکولز بھی جرل جوائن کر لیں گے آئین کے مطابق کپتان کوچ اور چیف سیلیکٹر لگا سکتے ہیں انہوں نے مشابرت کے بعد نائب کپتان لگایا تھا جسے میدان سے باہر بٹھا دیا گیا انہوں نے اس کا برا نہیں مانا انہوں نے اپنا سیلیکشن کمیٹی نے اپنا کام کیا سطفے منظور نہ کیے جائیں پی ٹی ارکان کی بھاگ دور آمید ڈوگر کی سربراہی میں ارکان پہلے قومی اسمبلی گئے پارلیمنٹ کے دروازے بند ملے سپیکر کے گھر بھی گئے لیکن راجہ پرویز اشرف سے ملاقات نہ ہو سکی تھکھار کر الیکشن کمیشن جا پہنچے آمید ڈوگر اور ریاض فتیانہ کی الیکشن کمیشن اکام سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں آمید ڈوگر نے کہا آپوزیشن لیڈر کے لیے اپنے پیتالیس استفعے واپس لینا چاہتے ہیں فیرست الیکشن کمیشن کو دے دی ہے اب اگر سپیکر ہمارے ممبرز کے مزید استفعے منظور کریں گے تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات مریم بورنزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز 26 جنوری کو لنڈن سے روانہ ہوں گی 28 جنوری ہفتے کی شب 8 بجے لاہور پہنچیں گی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مریم نواز سرجری کے بعد سے احتیاب ہو کر وطن ماپس آ رہی ہیں کراچی پورٹ اور پورٹ خاصے پر پسے کنٹینرز کے تمام چارجز معاف کر دیا گیا وفاقی وزیر فیصل سبزواری کی ویڈیا سے گفتگو کا کنٹینر ٹرمنر اور شپنگ لائنز نے کنٹینرز پر ڈیویڈ چارجز بھی معقول ریاہ دینے کی حمایت بھری ہے شپنگ لائنز کے ہزاروں کنٹینرز پسے ہوئے ہیں شپنگ کمپنیز اپنا کاروبار جاری رکھیں گی نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی بغیر پروٹکول ایوان وزیرالہ آمد افسران سے ملاقات محسن نقوی کی نگرہ کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت پہلے مرلے میں محکمہ داخلہ اطلاعات فائنینس وزارت قانون خوراک اور صحت کی وزارت تشکیل دی جائیں گی نگرہ کابینہ کے چھے بزراء کا کل حلف اٹھانے کا امکان محسن نقوی کے نگرہ وزیرالہ بننے پر امران خان کو تکلیف ہے امران خان فوراں ایجنٹ اور اسپتال کے چندے کے تیس لاکھ ڈالر سے کاروبار کرنے والے ہیں اصل تکلیف یہ ہے کہ یہ تقروری جادو ٹونے سے نہیں بلکہ آئین و قانون کے مطابق ہوئی بزدار مسلط نہیں ہوا پنجاب لوٹنے والوں اب الیکشن ہوں گے سیلیکشن نہیں کراچی میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو باپ نے عدارتی آہاتے میں قتل کر دیا ابھی سال کی حاجرہ بیان دینے سٹی کوٹ آئی تھی فائرنگ میں ایک پولیس ایلکار زخمی بھی ہوا ملزم امیر جان کو گرفتار کر کے اسلحہ تحویل میں لے لیا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان آج شرائے سود کا اعلان کرے گا شرائے سود کا فیصلہ سٹیٹ بینک کی منٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں ہوگا ملک میں موجودہ شرائے سود سولہ فیصد ہے اور آئی سی سی نے سال دوہزار بائیس کے لیے منز اور ویمنز ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دی اے کا اعلان کر دیا پاکستان کے محمد رزوان اور ہارس روف ٹیم میں شامل جبکہ انگلینڈ کے جوش بٹلر ٹیم کے کپتان مخیرر ویمن ٹیم آف دی اے میں آل راونڈر راڈار شامل جبکہ نیوزرینڈ کی سوپی دوائن کو کپتان مقرر کیا گیا